عرب کا جو معاشرہ تھا نبی قریب علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل اس کے اندر جتنی بھی کمزوریاں پائی جاتی تھیں وہ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے سب سے بڑا مسئلہ فکری اور اعتقادی کمزوریوں کا تھا کفر ہے شرک ہے بہت سارے بتوں کے سامنے ان لوگوں کا چھکنا ہے اور اس کے لتیجے کے طور پر پھر جو ان کے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئی تھی اور ان کے کردار کے اندر جو کمزوریاں رونما ہوئی تھی عورتوں پر ظلم ہے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا ہے کبھی ان باتوں کا گہری نظر سے متعلق کریں تو جب انسان انتہائی درندگی پہ اتر آتا ہے تو پھر اس قسم کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب بالکل اس کے نظریات ختم ہو جائیں اور اخلاقی زوان اور ان حطات پوری تنہ حاوی ہو جائیں کئی سو سال گزر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر تشریف لے جائے ہوئے سالوں کے بعد غارِ حرام میں جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے آسمان اور زمین کا جو رابطہ قائم ہوتا ہے بہت ساری قباہتیں ہیں اس معاشرے کے اندر اور ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اور مجھے آفتاب کر دے ہر پہلو ہی سخت اشنا ہے عورتیں پریشان ہیں غریب پریشان ہیں بیٹیاں پریشان ہیں بڑوں پر ظلم ہیں ہر پہلو پر ہی بڑی ضرورت ہے اور اسلام نے سب کے حقوق اپنی اپنی جگہ پر بیان فرمائے لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے نا اس میں نہ تو ظاہری طور پر توحید کی بات ہو رہی ہے اور نہ اس پر عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے آپ زیادہ توجہ فرمائیں گے میری بات پر نہ اس پہلی وحی کے اندر حقوق علیبات کا ذکر ہو رہا ہے بلکہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے کباہتیں بہت زیادہ ہیں اور ہر پہلو پر بات کرنے کی اشعر ضرورت ہے سخت پیاسہ ہے معاشرہ لیکن پہلا فرمان جو اللہ تعالیٰ کا اس امت کو سرکار کے وسیلہ پاک سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اکراہ پڑھئے معنی کیا ہے کباہتیں جتنی بھی ہوں اسلام کہتا ہے وہ پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں خرابیاں اتقادی ہوں یا اخلاقی ہوں تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو سب خرابیوں کو دور کر دیتی ہے اکراہ بسم ربی کل لزی خلق پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آپ پڑھئے یہ جو پڑھنا ہے یہ ساری کمزوریاں کسی کمرے کے اندر دو چار پانچ قسم کے موزی جانوری کٹھے ہو جائیں بچھو بھی ہے سامپ بھی ہے چھکلیاں بھی ہیں اور آپ کو وہ سارے جانور مارنے پڑھیں فوری طور پر تو مشکل ہوتی ہے چونکہ کمرے میں اندھیرہ ہے کیسے آپ انہیں پکڑیں گے کیسے گرفتار کریں گے کیسے بھگائیں گے کیا کریں تو یہ سارے اندھیرے جتنے بھی کٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ساری آزمائشیں جتنی بھی جمع ہو گئی ہیں اس کا علاج ایک ہے کہ اس کمرے میں اجالہ کر دیں آپ اس کمرے کے اندر لائی ٹان کریں اجالہ کریں بہت سے جانور تو پکڑنے ہی نہیں پڑیں گے وہ خود بخود بھاگ جائیں گے علم ایک ایسا نور ہے کہ جب اس علم کی روشنی کر دی جاتی ہے تو بہت سارے اندھیرے تو ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں بہت سارے چیزیں تو ویسے ہی نکل جاتی ہیں پڑنا اور پھر مشکت کے ساتھ پڑنا پھر یہ کہ کتاب سے پورا تعلق پیدا کرنا اس طرح کا پڑنا نہیں جس طرح آج لوگ متعلق کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کتاب بھی کھلی ہوئی ہے اور ساتھ ان کے موبائل کی گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں وہ مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور ویٹس اپ پر لوگوں کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں تو کیا کتاب سمجھ میں آئے گی کیسے آپ کے ذہن میں عبارت بیٹھے گی جب تک پوری طور پر کتاب سے آپ گفتگو نہیں کرتے جب تک پوری طور پر آپ کتاب کے ساتھ اپنی ذہن کو پوری طور پر لگا نہیں دیتے اقبال کہتے ہیں تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تُو کتاب خان ہے مگر صاحبِ کتاب نہیں کتاب تو انسان کو اٹھا دیتی ہے کہ اٹھو نا پہلے مجھے مکمل تو کرو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ پانچ پانچ سو صفے کی کتاب ہے لیکن وہ ایک نشست میں بیٹھے ہیں اور پڑھ کے اٹھیں وہ کہتے ہیں اس کا لطف اتنا زیادہ ہے اس کا ذائقہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ جو ہمارے مشائخ علمی کام کرتے تھے تو وہ کام انہیں لطف دیتا تھا ان پر بوجھ نہیں بنتا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہیں اور وہ کسی نے بڑا جبرن بٹھایا ہے وہ ساتھ جو باقی بہت سارے علوم کی انہوں نے مہارت حاصل کر لی تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ کام انہیں ذائقہ دیتا تھا وہ خوش ہو کے کرتے تھے قرآن مجید کی تفاصیل کا جب وہ مطالعہ کرتے تو وہ محسوس کرتے کہ قرآن مجید مطالعہ کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں بہت ساری گرے کھل رہی ہیں ان کی طبیعت لگ رہی ہیں ان کا ذوق بڑھ رہا ہے دیکھئے نا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں کوئی شخص مسئلہ پوچھنا آتا ہے اور اگر وہ کہتا ہے مجھے کوئی فقہ کی بات پوچھنی ہے تو حضرت بتا دیتے ہیں لیکن اگر وہ کہتا ہے نا مجھے حدیث پاک سننی ہے تو یہ ان کا اپنا ذوق ہے کسی جگہ کتاب و سنت میں حدیث پاک سننی ہے تو انہوں نے اٹھ کر گسل کیا ہے ہزاروں کے مجمعے کے لیے نہیں ایک آدمی کے لیے گسل کیا ہے خوشبو لگائی ہے امامہ باندھا ہے پھر وہ ممبر پر بیٹھیں اور پورے عالمانہ وقار کے ساتھ بیٹھیں اور پھر اس شخص کو سامنے بٹھایا ہے اللہ کی حمد کی ہے محبوب پہ درود بھیجا ہے پھر نبی پاک کی حدیث پاک کو بیان فرمایا یہ احتمام انسان کے ذوق کو دبالہ کرتا آپ کی طبیعت کے اندر نور پیدا کرتا جب آپ اس ذوق کے ساتھ چیزوں کو لیتے ہیں خلیفہ ایالہ حضرت حضرت مولانا ابو یوسف محمد شریف صاحب کوٹلوی رحمت اللہ ان کے صاحب زادے تھے سلطان الوائزین مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب رحمت اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی شخص مولوی کہتا ہے تو مجھے برا نہیں لگتا بہت اچھا لگتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بلا وجہ سے اپنے آپ کو کمزور سا اور دبا دبا سا اور پیچھے ہٹا سا وہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی تم مجھے صرف مولوی نہ سمجھنا تو مولانا کہا کرتے تھے بھئی تم مجھے مولوی سمجھنا میں ہوں مولوی یہ کوئی تانے والی بات ہے آپ کو لوگ علمی تعروف سے بلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مولوی نہ سمجھنا اس کا کیا مطلب ہو آپ اس کو اپنے لئے اعزاز بنائیں آپ کہیں شکر ہے اللہ کا کسی نے مولوی صاحب کا ہے ہم ہیں بھئی مولوی صاحب اس میں کیا کمزوری ہے بلا وجہ دو قدم پیچھے ہٹنے کا معنی کیا ہے زندگی میں اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا جس پہ صرف بزاحتیں دی جائیں اس کا مطلب ہاں یہ ضرور اسے کہیں کہ جس کو تم عرف عام میں آج سمجھتے ہو اب وہ دور نہیں رہا اب تو بھئی مولوی اللہ کے فضل سے تقاضوں سے آگاہ ہیں انہیں خبر ہے تم اگر کسی اور معنی میں یہ بات کر رہے ہو تو وہ تمہاری بات درست نہیں ہے ورنہ ہم نے تو حال حضرت فاضل بریلوی کے نام کے ساتھ بھی کتابوں میں مولوی لکھا ہوا دیکھا ہے تو مشایق کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا ہے اس میں کمزوری والی کیا بات ہوئی کبھی بھی ایسی پوزیشن پہ کھڑے نہ ہو اور پھر آپ طالب علم ہیں جو علم کو طلب کرتا ہے جو ذوق رکھتا ہے علمی حضرت مفتی وکار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات میں میں نے پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سوال کیا کرو ججکہ نہ کرو اور یہ بھی ہوتا ہے ہمارے مدارس میں کہ جب طلبہ سوال کرتے ہیں تو اس میں سے اس میں بازوں کا تساجدہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے کچھ چیزیں ڈھوڑنی پڑتی ہیں نکالنی پڑتی ہیں کچھ ورک گردانی کا موقع ملتا ہے اور سوال کرنے والے طلبہ یہ باقی جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا نفع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میں بہت زیادہ سوال کرتا تھا حضرت صدر شریعہ سے حضرت مفتی بکار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی طلبہ بھی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یاد ہمیں تو استاد جی کا روپ بڑا ہے بعضوں کا خیال آتا ہے کیسے یہ ذرا سوال ہمارا بھی پوچھ لینا اور پھر ان کو وہ علمی ذوق اس کے نتیجے میں حاصل ہوا یعنی آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں پھر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں پھر آپ اس پر غور کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اس کے نتائج کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کی حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں اسے آپ معاشرے میں اپلائی کیسے کریں گے اس سوسائیٹی میں اس کا رواج کیسے ہوگا اس کو آپ غور کرنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں میں کلاس میں سوالات کرتا تھا پھر اللہ نے انہیں توفیق دی یہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر مجھ پر وہ وقت بھی آیا کہ میں نے ساری ساری دات ورنہ تو ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا جمعہ پڑھاتے تھے کہ بتائیے مطالعہ کیسے کرنا چاہیے کتاب کو کیسے دیکھنی چاہیے تو میں نے کہا یار آپ جمعہ پڑھانے کے لئے مطالعہ پوچھ رہے ہیں وہ تو آتا ہی نہیں اگر اس نیجے سے پڑھا جائے کہ مجھے صرف لوگوں کو ہی سنانا ہے مجھے صرف کسی کو ہی بتانا ہے یہ خالص اس نیجے سے اگر آپ چیز کو لے رہے ہیں تو کتاب آپ کے ساتھ گفتگو کیسے کرے اگر آپ کا ذوق اس طرح کا ہو کہ مجھے نہ وہ اپنے لئے پڑھنا ہے اپنے لئے سمجھنا ہے میرے اوپر وہ تاریح ہو جو چیزیں میں کھولنا چاہ رہا ہوں مجھے اس کی سمجھ آئے جس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی وہ آپ کسی کو کیسے سمجھا سکیں گے جو بات آپ پر تاریح نہیں ہو رہی وہ آگے کسی شخص کو کیا لطف دے گی تو آپ اپنے ذوق کو علمی بنائیں گے دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں جدید تقاضوں سے اگاہ ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ بہت بہت ضرورت ہے تقاضوں کی اگاہی لیکن ایک بات جو کم از کم اس ادارے سے پوری دنیا میں گئی ہے ہمیشہ اسے کبھی نہیں بھولنا ہمیں ہمیں ہر جدید تقاضے کو سمجھنا ہے گھور کرنا ہے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اشارت دین کا کام کرنا ہے ابلاغ کرنا ہے لیکن ان جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی نئے عقیدے کی طرف نہیں جانا اقاعد اور نظریات کو مضبوط رکھنا ہے ہمارے بچے پتہ نہیں کس کو سن رہے ہوتے ہیں ان کے جیبوں میں پتہ نہیں کس کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے جو لوگ نظریاتی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے ڈبل مائنڈیڈ آدمی بھی کبھی زندگی میں کچھ کرتا ہے یہ جن بزرگوں کی قدموں میں آپ بیٹھتے ہیں حضرت مفتی زفر علی نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ عبد المصطفی عزمی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی وکار الدین صاحب حضرت علامہ کاری مسلح الدین صدیقی صاحب یہ وہ مشایخ تھے جو نظریاتی طور پر پختہ لوگ تھے ذہنی اور فکری طور پر کسی قسم کی کمزوری نہیں تھے جب کوئی شخص جب بھی ذہنی طور پر بہت پختہ ہوتا ہے نظریاتی طور پر اس کا کام مضبوط ہوتا ہے لیکن کمزور کمزور باتیں کرنا کچھی پکی باتیں کرنا اور مطلب اسٹیج پر میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بڑی بڑی مضبوط بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیچے اتر کو کہتے ہیں یار اس کا ذرا مفہوم مخالف بھی دیکھ لو ذرا دوسری رائے کو بھی سن لو یہ کمزوری ہمارے بزرگوں کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی مزاد پختہ عقیدہ پختہ کسی جگہ آپ کو کسی بات میں کسی چیز کو سمجھنا ہے تو آپ اپنے مشایخ کے طرف رجوع کریں آپ سوالات اٹھائیں آپ چیزوں کو سمجھیں اقائد کے دلائل پر پوری طرح آگاہ ہو لیکن اقائد کی مضبوطیہ یاد رکھیے گا جہاں بھی جدید تقاضوں کی بات ہوگی اس کو ضرور پیشے نظر رکھ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ کا قول بڑا زبردست ہے فرمایا کرتے تہار چیز نہیں لیں گے لیکن دین وہی پرانا ہے جو حضرت صدیق اکبر سے ملا ہے حضرت فاروق اعظم سے ملا ہے حضرت عثمان گنی اور مولا علی نے ہمیں عطا فرمایا